السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کہیں بھئی صل اللہ علیہ وسلم سارے ساتھی بولیں صل اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ 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 وبرکاتہ کہ میں اپنے استاد محترم دے سامنے بڑیاں مدتاں بیٹ گئیاں اینہ دے سامنے کدھی بیان نہیں کر سکیا کدھی موقع نہیں ملیا پڑھائی دا سلسلہ جاری ہے تو میں اج بڑا خوش نصیب ہاں کہ میں استاد محترم دے سامنے بیان کر رہاں ادھا فائدہ ایک ہوئے گا کہ میری اصلاح ہو جائے گی میں جی شند باتیں عرض کرنیانے استقامت فی الدین دے حوالے نال یعنی دین تے قائم ہونا دین تے پکیاں رہنا دین اسلام اندل مضمون ریر دی حدی دی حیثیت رکھ دے اللہ دے قرآن تو آغاز کریے جدو قرآن پڑھا جائے کہ سارے ساتھی سلحان اللہ کہیں گے سلحان اللہ دی آواز آئے گی بار بار کہنا نہ پاوے کیوں جو ٹائم بہت مختصر ہے او دے بعد قاری عثمان صاحب بھی ما شاء اللہ تشریف لیا چکے ہیں انہ دا بیان ہوئے گا پھر ساڑے استاذ مخترم قاری محمد یعقوب صاحب پیصل آبادی حافظ اللہ تعالی دامت ورکات امم العالیہ انہ دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ او دے بعد دعا ہو جائے گی بہت ہی مختصر جا پیریڈے اس وجہ تو بار بار تو آنوں آکھنا نہ پاوے کہ سبحان اللہ دی آواز آئے یا جدو ان پیاری نبی دا نام آئے تو دنود پاک پڑھنے دی آواز آنے چاہی دیئے یا پھر صحابی رسول دا نام آئے تو رضی اللہ تعالی ان چاند باتان دا دھیان رکھنا اللہ دے قرآن تو آغاز کریے فرمایا جی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سبحان اللہ فرمایا پیشا کو او لوگ چلانے رب اللہ کہلے آکھ ساڑا رب ہی کو اللہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ فرمایا فُم مستقامو او دیتے ڈاٹ جان دے لے استقامت اختیار کر لیں دے لے جدو استقامت اختیار کر لیں دے لے پھر جناب اگلا کم کی اندائے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اونا تے کسے قسم دا خوف داری نیجے اندائے وَالَا هُمْ يَعْزَانُ فرمایا پھر اُو کسے قسم دے غم اندر شریک نیم دے یعنی اونا تے کسے قسم دا غم نہیں چھا جاندائے اللہ اکبر اللہ 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 اکیڑے خوش نصیب لیں جن لانو تُو کسے خوف اندر اللہ سونے آج جن لانو تے خوف نہیں تاری گندائے جن لانو کسے قسم دا غم نہیں آندائے فرمایا اولائی کا اصحاب الجنلہ سرحان اللہ فرمایا اے لوگ جنت والے لوگ نے یعنی اے جنتی لوگاں دیا نشانیاں نے کہنا تے خوف تاری نیم دائے اور جناب نائی غم زدان دینے اور اے غجہ لوگ کم ایک کی تا انعام اللہ نے کہی آتا فرمایا سرحان اللہ غور کرنا درا یعنی صرف ربون اللہ کے آئے ہودے بعد ایک انعام کہنا تے خوف تاری نیم دائے دوسرا انعام کے جناب غم زدان دینے اور تیسرا رب دائی نام غیہ کہ اے لوگ جنتی لوگ نے جنت اندر جانوالے لوگ نے نہ سرحان اللہ فرمایا جنت بھی ہو جنت پاکستانی جنت نہیں کوئی دنیاوی جنت نہیں کہ جد اندر جناب داخلہ بھی ہے تے خارجہ بھی ہے نہ 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 لے نہیں کہ جناب لائن سر قطار سر جناب جنت اندر داخل ہونا ڈنڈے کھان دیا جانا اور باہر نکل دیا جانا نہ اس طرح دا کوئی کام نہیں ہے اے جنت او جنتیں فرمایا یا وَسِقَ الَّذِي لَتَّقُمْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَلَّتِ زُنَارَا فرمایا اے جنت ہوئے جد اندر گھروں در گھروں تقوے والے متقی پریزگار بندے جانگے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی یہ جنتی لوگ اس جنت اندر جانگے کہ خول دینا فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس جنت اندر رہنگے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا کہ اللہ کریم نے کہ جسام بِمَا کَانُوا یَا مَلُوا اے اُنا دے نیک عملان دا بدلہ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ غرض کرنا صرف دو جناب توجہ پر مانا ہے صرف دو بندیں آنداز ذکر کر کے اپنی بات نہ ختم کریے اللہ اکبر اللہ میں اپنے کو لوگ کوئی بات نہیں عرض کر رہا ہے اگر میری ماں اور بہن کوئی جناب توجہ دین آل سانات برنا رہیے یا پھر کسے میری ماں بہن تک کے بعد پہنچے آہوے کود لوگو اگر میری ماں بہن چاندیئے کہ جنتی لوگا اندر شمار ہو جاوڑ جنتی عورتا اندر اولادا شمار ہو جاوے پھر آؤ نائکے اے ہو جے جنتی عورتا ذکر کرئے جے دار رابدہ قرآن ذکر پر مارے آئے سبحان اللہ کو لوگ کوئی بات نہیں ہے توجہ کرنا ذرا ہے اللہ کو اکبر ہے اے پر آؤں دی گھر والی انہوں بی بی آسیا بول دینے علیہ السلام اللہ کو اکبر اللہ اللہ اے بی بی آسیا انہیں جناب ہے ہون کلمہ پڑھ لے خیندی اللہ 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 موسی خلیم اللہ اللہ حضرت موسی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے ان کلمہ جو ہی پڑھ لے آؤں پھر آؤں لو پتا چل جاندہ کہ میرے گھر اندر تے کلمے دا برد ہو رہے آئے اور بھی موسی آؤں تے موسی دے رب دا ہے حالانکہ آنا ربکم العلا ہے میں سو رہا تو بڑا رب ہاں میرا ہے جناب ہے میرا گھر اندر جی کرونا چاہی دائے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے انہوں پر آؤں بڑے پیار لال بڑے تحمل لال اپنے گھر والی سیدہ بی بی آسیاں سمجھان دائے اے تھے بابا جی سنسام رحمت اللہ علیہ قوبی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ بابا جی سنسام اے تھے لڑیاں پر ہوئیاں سلحان اللہ فرما دینے کہ فراؤن کی کہہ رہے آئے گھر دی تو بی بی ہوتے سجدہ نہ کریں گی جان لئی بدن اچھ میں خاتوں جریں گی بچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی تینوں چڑھانا کسے لائیں اللہ اے پر اللہ لائے ہاں جنابی بی آسیاں ان گھبرائیاں لائیں اگو ٹاٹ کے مقابلہ کر دیں آیا پر نادیاں لیں آسیاں کندی میں لیں شرک کما وڑا نہ اولا کپارا میں لیں دو دخلوں جامڑا دکھ پہنچا لو جیڑا تو سو پہنچا منا جان دی لوڑ میں مونہ ہی اللہ اے پر اللہ ہن بی بی آسیاں دیتنی بات کہنے دی دیرے اللہ اے پر انہتے ظلم ڈھائے جارے نے ظلم اور تشدد دین تہا کر دیتی جان دیئے اللہ اے پر اللہ ہی درو کا دی جناب بی بی آسیاں دا لباس فاخرہ یعنی ملکہ والا لباس اتار لیا جان دائے تھے ہی درو جناب ہنو غریبہ والا مزدورہ والا اللہ اے پر گندہ لباس پہنا دیتا جان دائے پھنے گھو جیہ لباس پہنا کر کے عجیوی موقع دیتا جارے کہ آسیاں نئے تیرا بڑا رابا میرا کلمہ پڑھ لے میں نو پکاریا کر اے موسیٰ تے موسیٰ دے رب نو نا پکار حلغر اے دنوں جناب ہنو بی بی آسیاں نو ہی لا دے جی سمندر میں خان جڑیاں جا رہیں جڑیاں جا رہیں یعنے ہی نا دے جی سمندر میں خان ٹھوکیاں جا رہیں یعنے بی بی آسیاں کر ہا رہیں یعنے دکھتے تکلیف لالتڑ پرنگا لے اور آسمالا والے رب دے سامنے کو کمار دے دیا نے اللہ اکبر رب دا قرآن لقشہ بے حال فرمارے بی بی آسیاں کریں یعنے اللہ اللہ جڑی تو جنت بنایئے نا اپنے کول اللہ دے عرش دے نیچے جنت عدن جدانات جنت الفردوس بھی ہے اللہ اکبر سیدہ آسیاں پر میں عرض کر دیا نے اللہ اپنے کول جنت اندر میں غریب نیدہ میں نمانی دا گھر بنا دے اللہ اکبر اللہ اللہ اور سیدہ بی بی آسیاں علیہ السلام حیدرو اپنے اللہ دے سامنے اردالہ دیا نے تے کہندیاں کینے آسیاں کہندی ربا سن دعاتوں فرعون لعین کولوں مینوں بچاتوں اپنے کول میری جگہ بڑاتوں دنیا دی لوڑ مینوں نائیں اللہ سنے اپنے کول گھر بنا لے الغرب میں جو باق بیان کرنا چاہنا ہے کہ اے او لوگ نے جن لانے رب اللہ کے آئے کہ ساڑا رب اکو اللہ ہے او دے بعد تم استقام استقامت اختیار کر لیں دے لیں ڈاٹ جان دے لیں تقویہ میں جناب ہے اس بات پکے ہو جان دے لیں اللہ اکبر پھر دنیا دی کوئی طاقتیں اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا ام حسیب تنا تدخل الجلت آئے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَتَلْ لَذِينَ خَلَوْ مِا قَبْلِكُمْ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ اللہ نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا فرمایا انہوں تنگی نال تنگی دے کر کے انہوں ستایا گیا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا ہے فرمایا وَسُلْسِلُوا سِلْزَالَ سَزِيدَا اِنَا نُو جھوڑے آگیا ہلایا گیا تے چنگی ترہ ہلایا گیا اللہ اکبر اللہ اِنَا دے بچوں ایک بی بی دا ذکر ہو چکے آئے آؤ ناہوں اُن لوگاں دا ذکر کرئے کہ فَإِلْا آمَنُوا فَإِلْا آمَنُوا بِمِثْ مِلِنَا آمَنَا تم بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تُسِ اِمَان اِمَان لے آنا چاہ دے ہو اُن لوگاں جیسا اِمَان لے آؤ میرے نبی دے صحابہ جیسا اِمَان لنا چاہ دے فَقَدِتَ دَو پھر تُسِ ہدایتی آتا ہوگے اللہ اکبر اِمَان ہوئے تینج دا کہ جنہیں میرے نبی دے صحابہ دا اِمَان ہیں آج اصلی مسلمان سانو دینِ اسلام اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دے صحابہ مشکلات دا سامنا دکھان تے تکلیفان دا سامنا کیتا اللہ اکبر اُنانو دین ملیا تے بڑیاں تکلیفان دے نال بڑیاں مشکلات دے نال اللہ اکبر لیکن سانو دینِ اسلام ملیا بڑی آسانی دے نال اسی مسلمان دے گھر اندر پیدا ہوئے کلمہ پڑے آ بعد اندر پھانے کلمہ دا ترجمہ آندہ ہے نہیں آندہ اسی اینے پھر دے رہنے آ اللہ اکبر اگر زیادہ ہے اجدہ مسلمان اجدہ مسلمان بھی حقیقتیں ہیں کہ اگر زیادہ ہے تے نماز پڑھنا جاندہ ہے پھر نماز اندر بھی پتہ نہیں اپنی رب نال کی گلہ کر دے اجدہ مسلمان نو ترجمہ دا نہیں پتا کہ اللہ دے سامنے کھڑا ہے تے گلہ کی کر رہا ہے میرے ویر مسلمان نو چاہید ہے کہ مسلمان بڑھے تے میرے نبی دے سحابہ جیسا مسلمان بڑھیں کہ جنہ دے ایمان نو اللہ کریم نے ساڑھے واسطے میں عیاء اور قسوٹی دے تاورت بیان پرمایا سننا دارا توجہ پرمانا میں جس بندے دا دکر چھڑا لگیاں اینا دا نام حضرت بلال سارے بولو بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی اے معدل رسول بلال میرے نبی دا بانگا بلال پیارے بلال چل دے زمین دینے اینا دے پیران دے کھڑا کلاس مانا پا اور سنائی دیندائے اللہ تعالی سننا دارا توجہ پرمانا اے معدل انہ نمی پیارے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے اٹھائی سالانوں جوان نینہ اٹھائی سالان دیوں میرے پیارے نبی دا کلمہ پڑھ کر کے مسلمانوں چکے نے امیہ نو پتا چل جاندائے اے معدل انہ نمیہ بڑے پیار نال سمجاندائے اے تھے بھی بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نقشہ بیان پرمان دینے کھڑے دو میں جاتے نو مل لے آیا میں بیٹے نکمیں تائیں آنا آج کھوایا میں بڑھ گئیں آئیں مومل عبج پتائے پایا میں حضرت بلال کو آگو پکار دا نام محمد والا گال جلٹار دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیہ کہیں دے بلال جیدہ کھائی دے اے او دا گائی دے تو میرے گھر بچوں میرا کھانے میرا کمایا ہویا جناب پہنے اور کھانے تینوں چاہی دے کہ میرے گنگانے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت بلال فرمان دینے امیہ مینی تینوں ایو سمجھانا چالا کہ جیدہ کھائی دے او دائی گائی دے اللہ ہو اکبر او دے تو علاوہ کسے دیں نہیں گانا اے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اور بابا جی سمسام حضرت بلال دینے اگل آدہ ترجمہ کر دینے فرمان دینے کے پوجھ پوجھ بوت ساری عمر لگا لئی ربطوں بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دادالت وحدت دی پا لئی پڑھ لے یا کلمہ یجا احمد سردار دا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اتنیاں باتاں کرنے دی دے رہے خنکدی پیارے بلالوں تتیاں ریتاں تے لٹایا جا رہے ہیں اللہ ہو اکبر قدی جناب بدبودار گندی کھال اندر لپیٹ کر کے اپنے عباشاں لڑکیاں انو کہندہ ہے امیہ کہندہ ہے انو لے جاؤں اللہ ہو اکبر غصیر دے پھرو اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت بلال لال بڑا ہی بڑا ہی کندہ سلوک کر دے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ پیارے بلال پھر بھی لا الہ الا اللہ ہو اللہ احد ہو اللہ احد اللہ اللہ صرف رب دی توحید اور بحضنیجت مبیان کر دینے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نونو امیہ قدی جناب تب دیاں انگاریں تے لٹھا لیں دے اتے باری پتر دی چٹال رکھ لیں دے تے کہندہ ہے ہونلے محمد دی راب دانا پیارے بلال حضرت بلال امیہ بہوشی دا عالمیں اللہ ہو اکبر نڈھال لیں تکلیف آنال مگر پھر بھی کہندنے ہو اللہ ہو احد ہو اللہ کا حد اللہ کا لائے ریت تے پترائیں اتے پھرن گسیٹ دے بدل تے داغ پہ گئے جنہیں پھل لیں چیٹ دے درد مند دل ویک ویک اکاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز گفار دا نام محمد والا گال جے ٹھار دا یہ تھی میرے اس قعدانیں اللہ ہو اکبر اللہ اللہ بلکل بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دل وزن تے شیر جوڑے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ مستاجی فرما دینے سرداروں کو فار دے ہو میں نوہن تو سی باویں جال تو مار دے ہو میں نا جہار منہ دلوں وزار دے ہو کلمہ تعید والا رینہ پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال عردی اللہ تعالی نو دا پیارے صدیق نے میرے نبی نو دش آئے حضرت غنمان دینے صدیق خون جا دو جاڑا پہلے میرا سلام کہنا بعد اندر بلال نو میرا پیغام سنا دینا اللہ ہو اکبر حضرت ابوبکر صدیق آئے پیارے بلال اوہوے بہوشی دعائلہ میں تکلیف میں سہ سہ کر کے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ جان جان اندر باقی نہیں رہ گئی اللہ ہو اکبر اللہ اللہ پیارے بلال بڑے ہی اللہ ہو اکبر تکلیف اندر مصیبت اندر بہوشی دعائلہ میں نٹھال ہوئے ہوئے انہیں حضرت ابوبکر جو ہی آئے پیارے صدیق نے میرے نبیدہ سلام سنایا حضرت بلال دے سارے غم دور ہو گئے سارے درد مو گئے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ پیارے بلال تے ہونٹا تے مسکان آگئی مسکرات آگئی پیارے بلال لے تبسم فرمایا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ پیارے بلال ارد کر دینے میں نمانا غریب اڑا جیا میں غلام جیا بندہ جدا جناب ککھ مل نہیں ہے میں غلام جا بندینوں پیارے محمد دا سلام آئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر فرما دینے بلال پیارے نبی نے ایک پیغام نکھلایا ہے کہ اللہ دی توحید ذرا احسطہ بیان کر لے کرو اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت بلال پتہ کی جواد دینے حلد کر دینے پیارے صدیق جی جا کر کے میرے نبی لور کرلا پہلے دن میں غلام دا سلام کہنا اللہ ہو اکبر میں بلال دا سلام آکھنا پیارے نبی نوں جدو پیارے نبی میرا سلام سن لین او دے بعد بیغام سنا دینا کہ اللہ دے نبی جی بلال اردان لاندہ سی کہ یہاں تے پہلے پیار پانے دے بھال نہیں دسنے سی اگر ہون تو آڑے لال پیارے پہ گیا پھر مسلطان دے تقادلہ بڑھاو اللہ ہو اکبر ہون تو آنو جلاب مسلطان دے تقادلہ بڑھانے چاہی دے پیارے نبی نوں اردانہ بلال تے چاند آئے کہ کل قیامت والے دل کوئی مشرک سے قادرینج لاکھ سکے کہ سانو کوئی اللہ دی توحید سنانو والا نہیں آیا ہے سانو کوئی کلمہ حق تو اگاہ کرنے والا نہیں آیا ہے بلال چاند آئے کل ویڈیو فلم چلائی جاوے قیامت والے دل اللہ دے دربار اندر اللہ اکبر اللہ اللہ بکھایا جاوے علم مشرکہ دا انجام ہے کہ بلال بلال مارا کھا گیا اللہ دا دین سنا گیا ہے بلال مارا کھا گیا رب دی توحید سنا گیا ہے بلال مارا کھا گیا ہے پیارے نبی دی رسالت دا جھنڈا جناب لہرا گیا ہے پیارہ بلال میرا بلال مارا کھا گیا ہے ان لوگا اندر نام شمار کروا گیا ہے چلاتا رب دے قرآن اندر کرے فرمایا قَالُوا رَبُوا قَالُوا قَالُوا نماز نماز جیڑی فرد چیزیں عوضے تو بھی دور اور غافل ہو چکے ہیں اللہ دی بارگان کر دعائے کہ سانو مسلمان بنائے تے انجدہ مسلمان بنائے اللہ ایمان بنانے دی قوت اور طاقت عطا فرمائے تے پیارے بلال جیسا ایمان عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین